بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اثر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے اسرائیل کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے یو ایس کے حوالے سے اور آخری میں اس ویڈیو کے آخری میں میں کور کر دوں گا جو تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے پاکستانی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے ایک آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے اور وہ کس نویت کا ہوگا کون کرے گا کب کرے گا یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں آج دیکھے جاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو انفرم کر دوں کہ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل جو ہے 2.0 اس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن باکس کے اندر ویڈیو کا بھی لنک مل جائے گا چینل کا بھی مل جائے گا ایک تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا پاکستان میں ڈالر کتنا نیچے آئے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھمل دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ڈالر کتنا نیچے آئے گا سعودی عرب کا 4.20 ملین ڈالر کا جو اعلان ہے اس کے اثر سے یہ کیا فرق پڑے گا کیا فائدہ ہوگا اور ڈالر کی کی صورتحال کیا ہوگی آنے والے تین مہینوں میں وہ میں نے اس پر ویڈیو بنا دی ہے تو آپ وہاں جا کے اس ویڈیو بھی دیکھ لیجئے اور احتیاط کے طور پر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارا رائشتہ جو ہے وہ مزید مضبوط ہو اور آپ کو انفرمیشنل ویڈیو وہاں سے بھی ملتی رہے پہلی خبر میں آپ سے شرک کرنے جا رہا ہوں اسرائیل کے حوالے سے فلسطین کو لے کر جس کے اندر اس نے اپنا ایکسپینشن پلان دیا ہے اور اس ایکسپینشن پلان کے اندر ہوگا کیا؟ دیکھیں آپ اگر نقشے کو غور کریں تو اسرائیل کے اگر آپ دیکھیں گے آپ کے لیفٹ سائٹ کے اوپر تو غزہ سٹرپ آتی ہے غزہ سٹرپ جو ہے وہ فلسطین کا حصہ ہے چھوٹا سا علاقہ ہے بہت ہی چھوٹا علاقہ ہے مگر وہاں پر آبادی بہت بڑی ہے کیونکہ ان کو دبا دبا کے دبا دبا کے اب وہ اس پوائنٹ پر لے آئے ہیں کہ وہ بالکل سرد لگ گئی ہے ان کی اور اگر آپ رائیڈ سرد پر دیکھیں گے تو ویسٹ بینک ہے یوروشلم کی پچھلے کا علاقہ بھی ویسٹ بینک میں آ جاتا ہے تو یہ جو علاقہ ہے یہ کمپارٹیولی بڑا ہے غزہ سے لیکن یہ بھی فلسطین ہے درمیان میں اگر آپ نیچے سے اوپر تک جائیں گے نورترن ایرہ تک جائیں گے تو پورا کا پورا جو ہے لابنان تک یہ پورا کا پورا جو ہے یہ آ جاتا ہے آپ کا آپ کہہ لیں اسرائیل اب جو ایکسپینشن پلان ہے اس کے اندر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ویسٹ بینک ہے کیونکہ غزہ میں تو کچھ چھوڑا نہیں لوگوں نے زمین لے سکتا ہی نہیں ہے آپ تو غزہ کو ہمٹائیں گے یہ لوگ جو سے وہ پلان کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ علا نہ کرے لیکن یہ جو ویسٹ بینک ہے اس کو وہ اب کم کرنا شروع کر دیں گے انیکسیشن سٹارٹ کر دیں گے اور یہ جو ان کے نفتالی بنت ہے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے اب اس اناؤنسمنٹ کے بدلے میں جو سب سے خطرناک رییکشن آیا ہے وہ آیا یو ایسے کا ہے یو ایسے نے کہا ہے کہ اس کے اندر انیکسیشن کا پلان آپ فوراں طور پر روک بھی دیں اور اس کو مت پلان کریں مت سوچیں کہ آپ نے انیکس کرنا ہے کیونکہ یہ چیز خراب کرتی ہے اس معاملے کو کہ اگر ہم پلان کر رہے ہیں کہ ٹو سٹیٹ فارمولا ہونا چاہیے فلسطین اور اسرائیل آپ کے اس اقدام سے جو ہے فلسطین مٹ جائے گا اور یہ بقول بائیڈن کے میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ مجھے کہنا شروع کر دیں کہ ایسا امریکہ واقعی میں چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے مطلب وہ فلسطین کو دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ ٹرمپ ایرا کے اندر تو ہم نے یہی دیکھا کہ وہ چاہتے تھے کہ فلسطین ختم ہو جائے لیکن بائیڈن کی پولیسی کیا ہے یہ تو دیکھنے میں نظر آئے گی چار سال اس کے پاس ہیں چار سال میں دکھا دے گا وہ کہ اصل میں مطلب سال تو ہو گئے تین سال میں دکھا دے گا کہ وہ حقیقت میں کیا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ بظاہر تو دیتا ہے بیان لیکن اینڈ اف دے جب یو این کے اندر کوئی اور بیان دیتا ہے تو وہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں پر یہ کنڈیم کریں گے تو صرف یہیں پہ کنڈیم کریں گے یا وہاں پر بھی کنڈیم کریں گے دوسری خبر بھی میں کوئی سر ایل سے دے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ نفتالی بینٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ بہت جلد یعنی کی چند مہینوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کے جہوئی پروگرام کو اڑا دیں گے نشانہ ہم نے لے لیا ہے ہم نے اس کو مارک کر دیا ہے لوک کر دیا ہے اور ہماری جو ائر فورس ہے وہ اس نے اس کی ایکسرسائز شروع کر دی ہے تو اس ٹائم وہاں پر بقائدہ جو اسرائیلی ائر فورس ہے انہوں نے ایکسرسائز شروع کر دی ہے کہ کس طریقے سے یہ آپریشن اپنے پائے تقمیل کو پہنچے گا اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کر دیں گے ایران سے جنگ کر لیں گے وہ تو جنگ اگر بعد میں گلے پڑ گے تو وہ جنگ ہوگی لیکن انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے وہ قطعی طور پر لگتا نہیں ہے کہ باتچیت سہل ہوگا اسرائیل تو بات کر سکتا ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں اس طرح امریکہ اسے پاؤں پکڑ رہا ہے اس طریقے سے نہیں ہمانے گا اس کے پلانٹ کو تباہ کرنا پڑے گا تو یہ وہ پلان کر رہا ہے اور اس کے لیے بھی امریکہ بولتا ہے کہ مجھے آپ باتچیت کے اندر رہنے دیں ایران کے ساتھ یہ حرکت نہ کرنا ورنہ اس حرکت سے جنگ چڑے گی اور ایران کے پاس اتنی طاقت تو موجود ہے کہ وہ اسرائیل کو بہت لمبے عرصے تک شدید ترین تنگ کر سکتا ہے یہ پاور اس کے پاس ہے اگر وہ چاہے تو تو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے کر سکتا ہے کیونکہ اگر ایران فنڈنگ بڑھا دے اپنے ایک سٹریم پہ آ جائے تو وہ حزباللہ کے ذریعے بھی بہت کچھ کر سکتا ہے اور حزباللہ سے تو اسرائیل ڈرتا ہے یہ تو اس نے کھلا بولا ہے مان لیا ہے اس نے اس نے کہا کہ اسرائیل حزباللہ سے نہیں لڑنا چاہتا یہ انہوں نے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے اگر کسی سے انکار کیا لڑنے سے تو وہ صرف اور صرف حزباللہ ہے اور حزباللہ کی کہانی پوری کہانی ہمیں انفارم کر چکا ہوں آپ کو اب میں آپ کو آخری میں میرے ساتھ رہیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں اس کے اوپر پرسنلی وہاں پر اویلیبل نہیں ہوں تو میں نہیں جانتا وہاں پر گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہیں لیکن میں آپ کو ورجن ہی دے سکتا ہوں اور وہ ورجن یہ ہے کہ آپ سکرین پر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اگر میں آپ کو ان کے جو پوائنٹس تھے جو انہوں نے کور کیے اگر آپ کو میں بتاؤں تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ٹی ایل پی کو سیاسی جماعت کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اسے اسکری تنظیم کے طور پر لیا جائے گا اور جیسے دیگر اسکری پسند تنظیموں سے نپٹا جاتا ہے ان سے بھی ایسے ہی نپٹا جائے گا اور رینجر کو طلب کر لیا گیا ہے یہاں کو میں انفارم کر دوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی بھی قیمت پر ریاست کی رٹ کو برقرار رکھیں گے اور ریاست کے صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ہم کتنے دن آپ کا لحاظ کر سکتے ہیں ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور انہوں نے آئی جی پنجاب کا کلدم ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن کی تفصیلات انہوں نے کہا کہ وہ پیش کر دیں گے کہ کس طریقہ سے آپریشن ہوگا بات چیت نہیں ہو سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے کہنے پر تو یہ کرنے سے رہے کہ ہم کسی ملک کے سفیر کو یا سفارت خانے کو یا تعلقات کو منقطع کر دیں یہ اگر کر دیتے ہیں فر ایسیم پل ان کا خیال یہ ہے جو انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا اور انہوں نے نیجی جو بات چیت کی اس میں بتایا کہ اگر ہم ان کی بات مان لیں تو کل کی گارنٹی ہماری پر ختم ہو جاتی ہے کوئی بھی اس طریقے سے سڑک پہ آ جائے گا سڑک بلوک کرے گا ان سڑک کو بلوک کرنے کے بعد وہ کہے گا کہ آپ تعلقات ختم کر لیں سعیدرپ سے کر لیں ایران سے کر لیں انڈیا سے کر لیں کسی سے کریں گے تو کرنا پڑے گا کیونکہ ایکزمپل سیٹ ہو چکی ہوگی ابھی بھی ہماری دعا یہی ہے کیونکہ حکومت کے جو لوگ ہیں یا جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں جتنی بھی ہیں یعنی کہ جتنی کی بھی بات کریں ہم جتنی کی بھی لوگوں کے بات کریں گے یہ سب بہرحال پاکستانی ہیں سب ہمارے بھائیں ہیں اور کوشش ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ کوئی مذہبی پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو چاہے وہ آرمی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کے درمیان بات کروا دے اس ٹیم ضرورت ہے کسی تھرڈ پارٹی کی نیوٹرل پارٹی کی کہ وہ ان کو بلائے اور ان سے بات کرے حکومت اپنی زد لے کے بیٹھی بھی ہے کہ آپ پہلے سڑکے خالی کریں تب آپ سے مذاکرات ہوں گے اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہماری باتیں مان لیں پھر ہم سڑکے ختم کریں گے تو اس کا مطبع یہ ہوا کہ دونوں اگر کہیں اٹک گئے ہیں تو ہو جاتا ہے نکتے پہ کوئی آ جاتا ہے آدمی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سڑکے خالی کر دیں گے تو ہماری سنے کا کون جس طرح پہلے سوکتے ہیں محول بن گیا تھا اور حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں بلیک میل مت کریں تو یہ دونوں کا جو پوائنٹ ای فیو ہے اگر آپ ان کے حساب سے سوچیں تو دونوں کی بات سمجھ جو میں آتی کہ آپ ہمیں بلیک میل نہیں کریں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اور کریں کیا اپنی بات منوانے کیلئے تو ٹھیک ہے یہاں پر ایک تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے اور میرے حساب سے میرے حساب سے اگر آپ شیئر کریں بلکہ ویڈیو کو اللہ کرے کہ وہ ہماری آواز جائے چیف آف آرمی سٹاف سے میں اپنی چینل کے تحف آپ کی طرف سے میں چیف آف آرمی سٹاف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کے اندر انیشیٹیو لیں اور ایک موقع دیں ایک موقع دیں حکومت کو بھی دیں اور ان کو بھی دیں اور جو بھی وہ بات کر رہے ہیں آپ ایک موقع دیں دونوں کو بلائیں اور بات کریں کیونکہ کسی کی ضرورت تو ہے کوئی تو بولے گا اور چیف آف آرمی سٹاف سے بہترین انسان اس ٹائم اس موقع کے لئے میرے خیال ہے کوئی نہیں ہے وہ بہت بیزی ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی کیا ہوگا کسی بھی طرف کی بات کریں گے پانچ پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں ٹیل بھی بھی کچھ لوگ شاید مجھے علم نہیں ہے مگر ظاہر سے بات بھی کچھوں کچھ کیچولٹیز ہوئی ہوں گی نہیں ہونے چاہیے اور بینگا پاکستانی میری درخواست ہے چیف آف آرمی سٹاف سے کہ اگر ہو سکے تو اس معاملے میں خود یا کسی کو مقرر کریں اور اس مسئلے کا حل نکلوائیں کیونکہ یہ نہ ہمارے لئے اچھا ہے اور نہ یہ ہی خبر بننا باہر نکلنے کے لئے اچھا ہے کسی بھی طریقے سے باہرحال یہ پاکستانی ہیں اور ان کی ایک ایک انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے بہت قیمتی ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ